لاہور لیے چلے چیرمیں تحریک انصاف امران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں پارٹی سے بھی اپنی قوم سے جو تین ایشیوز کے پر بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ تین دن ہو گئے ہیں پنجاب کی حکومت بھی ہماری ہے تحریک انصاف کی کوالیشن گورنمنٹ ہے کیوں لیگ کی لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا پائے اور ایف آئی آر کیونی ریجسٹر کروا پائے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پرائی منسٹر کے خلاف تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں انٹیئر منسٹر کے لیے سارے انصاف کے نظام سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کانون سے اوپر ہیں کہ وہ یعنی اس ملک کا کانون کو اپلائی نہیں کرتا کیا یہ ہمارے آئین کے اندر یہ اجازت دیتا ہے اور یہ ایک ایک ایکس پرائی منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ تین لوگ ملوث ہیں اور تفتیش میں جب ہوگی تو پتا چل جائے گا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے یہ میرا حق ہے کہ مجھے پتا تھا ہے کون اس میں ملوث ہے میں چاہتا ہوں ان کی انویسٹگیشن ہو میں ان کو پر ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے سے ہماری اپنی پولیس پنجاب پولیس پنجاب گورنمنٹ کے نیچے وہ کبھی کوئی وجہ دے دیتے ہیں پھر سیدھے سیدھے کہی کہتے ہیں جی اگر آپ نے کروانا تو ہمیں ہٹا کے کسی اور کوئی اس عوضے پر بٹھائے جو کہ یہ ایف آئی آر کاٹ ہے تو میرا سارا یہ جو حقیقی ازادی کا جو مارچ اور یہ جو چھبی سال پہلے انصاف کی تحریک جلائی تھی اس کا مقصد کیا ہے بوٹم لائن ایک ہے اس کی کہ کبھی معاشرہ نہ آزاد ہوتا ہے نہ خوشحال ہوتا ہے جدر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی اور قانون کی حکمرانی کا مطلب سارے لوگ قانون کے نیچے جو ہر محضب معاشرے میں ہوتے ہیں مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آئی اپنی قوم سے تین ایشیوز پر بات کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ایف آئی 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 ریجسٹر نہیں کروا پا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی پولس منع کر رہی ہے پنجاب حکومت ہماری ہے لیکن ایف آئی 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 درشت نہیں ہو پا رہی ان کا مزید کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر انویسٹیگیشن ہو حقیقی آزادی کا مقصد ملک میں قانون کی حکمرانی ہے تو اس وقت لاہور میں چیمین تریق انصاف عمران کھان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا مجھے یقین ہے کہ ان تینوں لوگوں نے اس پر پوری سازش کے تحت یہ کیا تو یہ میرا رائٹ ہے اور میں کوئی ایک عام شہری بھی اس لیے فرق ہوں کیونکہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سر براہ ہوں میں ایکس پرائیم منسٹر ہوں اور میں اگر یہ ایف آئی آر کے اندر یہ اس کا نام نہیں لکھوا سکتا تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ باقی قوم کا کیا کرتی ہوگی عام آدمی اس ملک میں کیا کرتا ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں جو ساری میری جو چھبی سال پہلے تحریک انصاف فارم کی تھی وہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں تو صرف طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر اور وہ سارا کچھ ہے عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا یہاں اور جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ آزاد نہیں ہوتا تو وہ قوم جس میں انصاف نہیں وہ غلام رہتی ہے اور غلام قوموں اوپر پرواز نہیں کر سکتی یہ کسی میں جتنی بھی دنیا کی ڈیموکرسیز پر دیکھوں یہ تاثر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح سو پہلے میرا یہ پوائنٹ ہے دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ابھی شباز شریف نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں لیکن میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی جب جو تین لوگوں کے میں نے نام لی ہیں ان تین کے نیچے ساری وہ ایجنسیز ہیں جن نے انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اب ہم کیسے ایک ایمپارشل ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے اس سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تین ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن صحیح ہو سکے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے ایک اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی یہ پورا اس کا ایک پیٹن ہے یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ جی یہ فلانا اس میں انوالڈ ہے اس کا ایک پیٹن ہے پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بنایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتا چلنا چاہیے وہ کون نکالتا ہے وہ پھر شباز شریف کے جیوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کو ویلکم کرتا ہوں مگر صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کیسے ممکن ہے ان کا کہنا ہے کہ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اور مقدمہ درج کرانا میرا حق ہے یہ میرا حق ہے تفتیش ہوگی تو حقیقت سامنے ہوگی یہاں عام آدمی کوئی انصاف نہیں ملتا لاہور میں چیئرمن تحریک انصاف عمران کان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اپنی قوم سے تین ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا پا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی پولیس منع کر رہی ہو پنجاب حکومت ہماری ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی دینی انتحاب پسند اور جی اس نے جنون میں آکے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی کوئی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کون سے لوگ تھے جو امیجرٹلی ریائٹ کرتے ہیں ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی ابھی شروع ہی ہو یہ بات ابھی ایک دم سٹیٹپنٹس آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ جی امران نے کسی مذہب کی توہین کیا میں میرے سامنے یہ سارے ہیں کہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنے شروع ہو جاتی ہیں یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ ساری یہی کہتے ہیں کہ ایک انتحاب پسند نہیں کیا ہے ایک چھے بج کے ایک منٹ پہ ایک ٹویٹ آتی ہے وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیپین شروع کرتا ہے مذہب کی تعمیر وقار ستی وہ چھے بج کے دو بجے دو منٹ پہ مرتضی سلنگی کی دو منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے حامد میر کی چھے بج کے تین منٹ پہ آتی ہے جیو نیوز کی چھے بج کے ٹویٹ پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں کہا گیا کہ میں مذہب کی توہین کرتا ہوں وہ ویڈیو کہاں سے نکلتی ہے کون نکالتا ہے پتا چلنا چاہیے چیئرمن تلیک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اور مقدمہ درج کرانا میرا حق ہے شہباز شریف کے جیوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کو ویلکم کرتا ہوں مگر صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کیسے ممکن ہے پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں کہا گیا میں مصب کی توہین کرتا ہوں وہ ویڈیو کہاں سے نکلتی ہے کون نکالتا ہے پتا چلنا چاہیے ایک دم اس کا انٹرویو لیگ کیا جاتا ہے کون پولیس ہم پولیس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کرے ہیں ہمیں پیچھے سے پریشر تھا آئی جی آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیگ ہوئی وہ کہتے ہیں جی ہیک ہو گئی ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے کون لوگ یہ انٹریسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے وہ کن جیسی انویسٹیگیٹن ہوگی تو پہلے تو پتا چلا گا کہ بلڈ اپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی تو میری جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی رہی لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوز ہیں اس کے اندر وہ کیسے ان پوزیشنز پر بیٹھیں گے جہاں در انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی نمبر ٹو میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر کیونکہ ہمیں پتا ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا ارشد شریف کی والدہ کو پتا ہے کہ کس سے کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے اس کے اور صحافیوں کو پتا ہے کیوں وہ مجبور ہوا چھوڑنے پہ کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا اس کے اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملفز تھے اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے اس کی پوری انویسٹیگیشن تیسری تیسری جو سائفر اب یہ کنٹرول کر دیا جاتا ہے مجھ پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا گیا چیئرمن تلک انصاف امران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ شباز شریف کے جوڈیشن کمیشن بنانے کی بات کو ویلکم کرتا ہوں مگر صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کیسے ممکن ہے پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں کہا گیا میں مصب کی توہین کرتا ہوں وہ ویڈیو کہاں سے نکلتی ہے کون نکالتا ہے پتا چلنا چاہیے اپنی قوم سے تین ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں امران خان کا کہنا ہے کہ اپنی قوم سے تین ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا پا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری اپنی پولس منع کر رہی ہے پنجاب حکومت ہماری ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی میں چاہتا ہوں کہ شفاف انویسٹیگیشن ہو حقیقی آزادی کا مقصد ملک میں قانون کی حکمرانی ہے میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اور مقدمہ درج کرانا میرا حق ہے امران خان کا مزید کہنا ہے کہ یہ میرا حق ہے تفتیش ہوگی تو حقیقت سامنے آ جائے گی ضرور انکوائری کریں پہلے آزم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا اس نے ہر فورم پہ یہ بولا ہے کہ اس کو پہلے آکے پکڑ شریف کیس کی تحقیقات کرائے پتا چلنا چاہیے ارشیہ شریف ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوا امران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے جیوریشل کمیشن بنانے کی بات کو ویلکم کرتا ہوں میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اور مقدمہ درج کرانا میرا حق ہے یہ میرا حق ہے کہ تفتیش ہوگی تو حقیقت سامنے آ جائے گی یہاں عام آتمی کو انصاف نہیں ملتا حقیقی آزاتی کا مقصد ملک میں قانون کی حکمرانی ہے پنجاب حکومت ہماری ہے لیکن افائیار درج نہیں ہو پا رہی میں چاہتا ہوں کہ شفاف انویسٹیگیشن ہو گولی چلانے والے کا انٹرویو ایک دم لیگ کر دیا جاتا ہے مجھ پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا گیا امران خان کی جانب سے کہنا ہے کہ میں اپنی قوم سے تین ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں کیوں بھیجی ہے آزم سواتی کی بیوی کو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے پر پوری تحقیقات کرے وہی لوگ جو کہ وہ یوزل سسپیکٹ جو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ جو میرا بھی یہ اسیسیلیشن اٹیمٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جالی ویڈیو ہے جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے آزم سواتی کے پاس اریجنل وہ آئی ہوئی ہے جدر سے وہ بھیجی گئی ہے جس نمبر سے بھیجی گئی ہے ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے در وہ دکھایا جا رہا ہے اور وہ فیک نہیں ہے اور آزم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے اتجاج کریں گے دھرنا دیں گے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دیں سپریم کورٹ کی لوجز جوڈیشنل لوجز تھی کوئٹہ کے اندر جدر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے آزم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا ہمارے سارے پیٹیا کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے وکلا کے ارگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دیویا ہے وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا اگر یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے کہ اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے ہیں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دیں گی اس انتہا پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملکی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے یہ وہ مومنٹ آ گیا ہے پاکستان میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جیسٹس سسٹم ہے جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کی پوری ایک کریڈبلیٹی اٹ سٹیک ہے اگر اس نے اپنی عزت کروانی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کرپ کے تحت کیا گیا عمران خان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا پا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری اپنی پولیس منع کر رہی ہے مزید کہنا ہے کہ پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں کہا گیا میں مصب کی توہین کرتا ہوں وہ ویڈیو کہاں سے نکلتی ہے کون نکالتا ہے پتا چلنا چاہیے شہباز شریف کے جیوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کو ویلکم کرتا ہوں مگر صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کیسے ممکن ہے لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ نے ہمیں ازاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے ہم غلام ہوتے تھے اب پاکستان تو ازاد ملک بنا ہوا ہے ہمارا آئین ہمیں ازادی دیتا ہے کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو ہماری ازادی کو ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر آزم سواتی سے جو میں یاد رکھیں سینیٹر ہے پاکستان کا ایک کامیاب بزنسمن جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آئے ہوا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے ایک پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر ایک ملک کا ایف آئی آئر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ جناب وہاں وہ ملک کا کہنا ہے کہ پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں کہا گیا میں مصب کی توہین کرتا ہوں وہ ویڈیو کہاں سے نکلتی ہے کون نکالتا ہے پتا چلنا چاہیے مزید کہنا ہے کہ گولی چلانے والے کا انٹیویو ایک دم لیگ کر دیا جاتا ہے مجھ پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا گیا چاہتا ہوں جیوڈیشل کمیشن سب سے پہلے ارشیر شریف کیس کی تحقیقات کرے پتا چلنا چاہیے ارشیر شریف ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوا کیا تھی کہ طاقتوار کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاغو کر رہو نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا تو وہ ساری سٹرگل جو جو ڈیموکرائٹک سوسائیٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول آف راو کی ہوتی ہیں کہ قانون کے صاحب نساب ایک برابر یہاں بلیٹڈ وائیلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کر دی ہے خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہے کہ جی یہ لوگ یہ تو بس ان کو تو پہلے ہو سکتا ہے ہماری اپنے پولیس منع کر رہی ہے پنجاب حکومت ہماری ہے لیکن ہے پائیار درج نہیں ہو پا رہی مزید کہنا ہے کہ گولی چلانے والے کا انٹیویو ایک دم لیگ کر دیا جاتا ہے مجھ پر قاتلانہ حملی کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا گیا ان کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن سب سے پہلے ارشا شریف کیس کی تحقیقات کرائے جدر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدر معظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہو گی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے اور ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے دس اور چودہ دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا میں پنڈی میں میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک جیس سمجھ دینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آگے اور امنے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ یہ ہمیں ازاد کرتا ہے اسے شروع ہوگا جہاں رکا تھا چیمین تیریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے جیڈیشل کمیشن بنانے کی بات کو ویلکم کرتا ہوں مگر صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کیسے ممکن ہے